موسیقی 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 بیس سے پچیس منٹ کے اندر مکان میں انرڈی باپیس رکھا گیا اس بھامن میں انرڈی باپیس برابت ہو جائے اماوستیہ کے دن آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پوربجوں کا ادھار نہیں ہوا ہمارے پوربجوں کا کلیان نہیں ہوا کئی ادھو گتی میں کوئی چلا گیا ہے اس کا بس ایک بار روز نہیں جرورت ہے برکی دن جرورت ہی نہیں مہینے میں ایک بار اگر اماوستیہ کے دن بھی آپ نے چندن کے تھوڑا سا چندن اگر میرے دیو ودیدیو مہدیو کو ساتھ اس تھان پر سمرکت کیا ہے اشک یہاں پر بڑھنن کر رہی ہیں مینا دھنیا اور کلا کی کتھا کر رہی ہے تینوں نے سنکاد رشیوں سے مانگا چندن بھگوان کو اتی پریہ ہوتا ہے اور چندن ہی یہ کیسا ہوتا ہے جو پتروں کو بھی پریہ ہوتا ہے جس کا اس فرش ماتر لگنے سے پور وجوں کا کلیان ہو جاتا ہے وہ چندن کا ساتھ اس تھان شیولنگ کے بتائیں ہیں جہاں پر بھول سے بھی اگر کوئی چندن کی انگلیاں لگا دیتا ہے ساتھ اس تھان ایسے ہیں جہاں چندن کی ماتر انگلیاں لگا دینے سے ہی شیو پتر لوگ کے پتروں کو مکتی پدان کر کے بے کنتھ لوگ کا نواز دے اور وہ ساتھ اس تھان جو چندن کے بتائے گا ہے پہلا بھگوان دیو دیو مہا دیو کے شیولنگ پر چندن کا لیمان سمجھ لینا جرہا بہت اچھے سے آپ کو لگتا ہے سپن میں کوئی مردے دکھ رہے ہیں یا کوئی جل رہا ہے یا کوئی مر رہا ہے یا کوئی چلا گیا ہے ایسا بھائل لگتا ہے بچوں کو مانی بھیجوں گی ایسا ہو جائے گا پتی کو مانی بھیجوں گی ایسا ہو جائے گا کوئی ہمارے کن کوئی غلط تو نہیں کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے سات اس تھان چندن کے بتائیں مہارے سے پہلا شیولنگ دوسرا جہاں گنیش جی کا اس تھان ہے معلوم ہے نا سب کو جم کے بولو جرا معلوم ہے نا سب کو جہاں گنیش جی کا اس تھان ہے وہاں الگ سے گنیش جی بیٹھے وہاں نہیں شیولنگ میں جلا دھاری کے ٹھیک سامنے رائٹ میں گنیش لیپٹ میں کارٹی کے بیچ میں اچھوک سندری تو پہلا چندن بھاگا کے شیولنگ پر دوسرا گنیش جی پر چندن کی اونگلی تیسرا شڑانند کارٹی کے پر چندن کی اونگلی چو تھا اشوک سندری پر چندن کی اونگلی پانچوا جلا دھاری پر چندن کی اونگلی چھٹا جو شیولنگ کا جل بہ رہا ہے اس کے ٹھیک بپریت کی ہو چندن کی اونگلی اور ساتھوہ چندن نندی کے مستق کے اوپر جو تو سینگ لگے رہتے ہیں اس پر چندن کی اونگلی یہ کب لگائی جاتی ہے یا تو اموثیہ کے دن آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پور بجوں کا ادھار نہیں ہوا ہمارے پور بجوں کا کلیان نہیں ہوا کئی ادھو گتی میں کوئی چلا گیا ہے اس کا بس ایک بار روج نہیں جرورت ہے پر تھی دن جرورت ہی نہیں مہینے میں ایک بار اگر ہمارے پور بجوں کا دن بھی آپ نے چندن کے تھوڑا سا چندن اگر میرے دیو دیو مہا دیو کو ساتھ اس تھان پر سمرتت کیا ہے اشک یہاں پر پڑھنن کر رہی ہیں مینا دھنیا اور کلا کی کتھا کر رہی ہے تینوں نے سنکاد رشیوں سے مانگا چندن بھگوان کو اتی پری ہوتا ہے اور چندن ہی یہ کیسا ہوتا ہے جو پتروں کو بھی پری ہوتا ہے جس کا اس فرشمات لگنے سے پور وجوں کا کلیان ہو جاتا ہے وہ چندن آپ کے گھر میں پتر دوش ہے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے تو کسی بھی نوراتری کے پہلے جو موسیعہ پڑھتی ہے ان لو اپن موسیعہ پڑھیں آپ ایک اندازہ لگائیے تو جس دن ہم اوسیعہ رہے اس دن چاول کی کٹوری میں ایک کپور کا تکڑا رکھ دیجئے چھوٹا سا اور کپور کا تکڑا رکھ کر کر اس کپور کو دروازے کے باہر کٹوری میں ہی چاول رکھی ہوئی کٹوری میں ہی اس کو پتروں کا اسمن کر کر جلا دیجئے اور جلانے کے بعد اس چاول کو کہیں بھی کسی بھی برکچ کی چھاؤں میں پکچھیوں کے لیے ڈال دیجئے شو مہا پران کی قطع کرتی ہے گئی نوراکتری لگ گئی اسی دن اس کو جلا کر آپ نے پٹک دیا ارثات اس سے دیوی اور پتر ان دونوں کا عشیرواد جو پرابت ہوتا ہے تو گھر میں سے پتردوش سماپت ہو کر لچھمی کی بردن پرارم ہو جاتی ہے کارے میں سدھت آگا مان لو اگر پتردوش ہے تو کرو نہیں ہے بڑے علماستی سے رو تو یہ پتردوش کا اسمران تو یہاں شاستر کر ہے کہ پتروں کا جو لوگ ہوتا ہے پتر جو لوگ ہوتا ہے اس پتر لوگ میں چو سٹھ یوگنیاں پرویش نہیں کر شیما مہا پران کر رہی شنکر کی کتھا کر رہی ہے ہم عوصیہ کے دن پردوش کال میں پردوش کے سمئے پر پردوش کال میں شام کے سمئے پر جا کر کسی بھی ندی دلاب باوڑی کنواں کہیں نہ کہیں جو آپ کے پاس میں ہو وہاں پر ایک گھی کا دیا پتی کا موں تکچھن کی اور کر کر عوصیہ جلا کر جانا سارے پتر دوش سماکت ہو جائے اگر ندی تلاب باوڑی کنواں نہیں ہے تو پیپل کا برکچ ہو یا بیلپتری کا برکچ ہو یا بٹ کا برکچ ہو اس کے نیچے لگا دو پردوش کال میں اور عموصیہ کے دن لگائیں جرور کیوں؟ عموصیہ سولہ دن تک پتر مرتیو لوک میں آنے کے بعد میں بھوجن گھرن کرتے ہیں عموصیہ کے دن پتر شام کے سمیے پردوش کال میں شنکر بھگوان کا نام جاپ کر کر ندی تلاب باوڑی پر پانی کینے جاتے ہیں وہاں سے جل کا اچمن کر کر پتر اپنے لوک اچھلے جاتے ہیں پردوش کال کے سمیے پر اس لیے پردوش کال میں جلاشہ کے پاس میں باوڑی کواں ندی تلاب کے کنارے پر دیا لگایا جاتا ہے دکچن کی اور مکر کر بھتی کا تو پتر آشروات دیتے ہوئے جاتے ہیں کہ بھلو پھولو آگے بڑو انتی کرو ترقی کرو یہ پتروں کا آشروات رہتا پتروں کا ور رہتا آپ دیں گے کچھ کرا نہ کرا پھر اماوسیہ کے دن وہ دن دیا دکچن کی اور باتی کا مکر